نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں تو لوگ نہیں لکھتے تھے ان کے زمانے میں ان کے احادیث تو لازمی بات ہے جو لوگوں کے ذہن میں ذہن میں بات تو رہتا نہیں ہے محمد ونسلی ونسلیم وعلا رسولی نبی کریم الامین اما بات موزن ناظرین حسن اللہ یارین و مسلمانوں کو دھکھا دینے کے لیے یہ کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں لوگ احادیث نہیں لکھا کرتے تھے یہ بالکل جھوٹ ہے لانت اللہ علیہ وآلہ وسلم بن جھوٹے پہ خدا کی لانت ہو میں آپ کو کچھ کتابوں کے حوالے لکھاتا ہوں الحمدللہ اہل سنت کے ہاں یہ مرکوم ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے دور میں احادیث لکھی جاتی رہیں یہ میرے پاس سنن دارمی شریف ہے امام دارمی کہتے ہیں کہ اخبار انا محمد بن احمد حدہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان وحب بن منبع ان اخیہ سامیہ آباہ ریعرہ تیقول حضرت ابو حریرہ رضی اللہ علیہ وسلم نے کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کے اصحاب میں مجھ سے زیادہ حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ علیہ وسلم نے روایت کی ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ لکھ لیا کرتے تھے اور میں لکھا نہیں کرتا تھا پتہ چلا کہ دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہی حضرت عبداللہ بن عمر بن آس جو تھے وہ رسولکار مدینہ علیہ وسلم کی حدیث کو لکھا کرتے تھے اور نبی پاک نے انہیں منع نہیں کیا اسی طرح اگلی حدیث بھی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر خود کہتے ہیں کہ لکن تو اکتب کل شیئن اسمعوہو من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں لکھ لیا کرتا تھا ہر وہ چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنی ہوتی اور میرا یہ ارادہ ہوتا کہ میں اسے ہی کروں یاد کروں گا انہوں نے کہا تم ہر وہ چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے ہو کبھی وہ حالت جلال و غضم میں بات کرتے ہیں کلام کرتے ہیں اور کبھی وہ خوشی کے عالم میں بات کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر بن آس کہتے ہیں پس میں رک گیا لکھنے سے میں نے اس بات کا تذکرہ نبی پاک علیہ وسلم سے کیا نبی پاک علیہ وسلم نے اپنے موں پاک کی طرف عملی کے ساتھ اشارہ کرتے ہوئے قالا فرمایا او قطب فولدی نفسی بیادیہی ما خرجہ منہو اللہ حق لکھ لیا کر جو میری زبان اقدس سے نکلتا ہے میری زبان اقدس سے سوائے حق کے کچھ نہیں نکلتا پتہ کیا چلا کہ نبی پاک علیہ وسلم کے دور مبارک میں احادیث لکھوائی جاتی تھی اور حسن اللہ یاری نے کیا دھوکہ دیا نہیں کیا نبی پاک علیہ وسلم کے دور میں لوگ حدیثیں نہیں لکھتے تھے اسی طرح پانسو تین ہے نمبر حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ہم نبی پاک علیہ وسلم کے اردگدہ بیٹھے ہوئے تھے ایک مرتبہ نکتبو ہم سب لکھ رہے تھے نکتبو جمع کسی گئے جمع متقلم ازاسوئے لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایو المدینہ تینے تفتہو اولا کسٹنطینیتو او رومیتو وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لاب المدینہ تو حرقلہ اولا یعنی نبی پاک علیہ وسلم تو صاحب سے جب پوچھا گیا کہ کونسا شہر پہلے فتح ہوگا کسٹنطینیہ فتح ہوگا یا رومیہ فتح ہوگا تو نبی پاک علیہ وسلم میں حرقل کا شہر جس کو ہر کل کہا جاتا ہے اس کا شہر سب سے پہلے فتح ہوگا اور نکتبو ہم کیا کر رہے تھے اکتبو نہیں کہ میں اکیلا لکھ رہا تھا لاکتبو ہم سب ہی لکھ رہے تھے یہ حدیث مستدر احمد بن حمل کے اندر بھی ہے مستدرک للحاکم میں بھی ہے موجمالعوسط امام طبرانی نے اس کو موجمالعوسط کے اندر لکھا اور مصدف ابن عبی شہبہ کے اندر حضرت امام ابن عبی شہبہ نے بھی اس کو نکل کیا بتا کے چلا کے دور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں احادیث لکھی جاتی رہی ہے اور صرف ایک آدھے شخصیت نہیں لکھتی تھی پوری جماعت کی جماعت لکھا کرتی تھی تو حسن اللہ یاری نے بلکل مسلمانوں کو ڈھوکا دیا تاکہ ان کے اندر علم حدیث اٹھ جائے کہ یہ تو بعد میں گھڑا گیا اور جس طرح منکرین حدیث کرتے ہیں اسی طرح اس نے بھی منکر حدیث چونکہ انکار کرنا تھا خزانہ حدیث آل سنت کا اس لیے یہ اس جائے اپنی طرف سے بکواس جردی چونکہ انکار کرتے ہیں